اکبر کے اہد میں ایران سے قیاس بیک ہندوستان آئے ان کو بہت اونچے عودوں پر رکھا گیا اور جہانگیر کے دمانے میں وہ وزیر بنے اور ان کو خطاب ملا لقب ملا اعتماد الدولہ کا آج میں آپ کو لے چلتی ہوں آگرہ کے اس خوبصورت اعتماد الدولہ مقبرے پر جو ان کی بیٹی نور جہان بیرم جو ملکہ تھیں جہانگیر کی بیوی تھیں ملکہ تھیں انہوں نے بنوایا نور جہان خود اپنے آپ میں اپنے زمانے کی سب سے طاقتور اور انفلوینشل خاتون تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت خوبصورت مقبرہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے بنوایا بیسے تو ہشانگ شاہ کا مقبرہ بن چکا تھا مالوہ کے سلطان نے اپنے لیے مانڈو میں ایک سنگ مرمر کا مقبرہ بنوایا پتہ پر سیکری میں شیخ سلیم چشتی کا بھی ایک بہت خوبصورت مزار ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے لیکن یہ جو مقبرہ ہے جو ایک بیٹی نے اپنے والدین کے لیے بنایا اس کی بات ہی کچھ عجب ہے آپ جیسے داقل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سفید سنگ مرمر میں سنگ مرمر تو ہوتے ہی سفید ہیں اس کے اوپر سفید پر سفید کالیگریفی کی ہوئی ہے سورہ فت سورہ مسمل اور سورہ ملک اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو شاید آپ کی نظر بھی نہ چاہے کیونکہ اتنی خوبصورتی سے اتنی نفاست سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگوں کو احساسی نہیں ہوتا کہ یہاں کچھ لکھا ہوا ہے ان کو لگتا شاید یہ خالی تختی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مقبرہ جو ہے وہ ایک مقبرت کا راستہ ہوتا ہے یہ قبر ہے جو اس میں دفن ہے اس کو مقبرت کی امید ہے جنت میں داقل ہے کہ یہ امید ہے تو یہاں کے اوپر قرآن ایک ورسل لکھی ہوئی رہتی ہے آخر کار یہ جنت کا حصہ سامان ہے اور اس مقبرے میں جو کیلیگریفی ہے جو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ دلوت سکرپٹ میں ہیں اور ان کے کیلیگریفر ہیں عبدالنبی القریشی اور ان کا نام قطبے میں درج کیا ہوا ہے نہ ہی کہ صرف اس میں قرآن شریف کی آیتوں کی کیلیگریفی کی ہوئی ہے بہت خوبصورتی اور نفاست سے اس کی جو تھیم ہے وہ پیراڈیسکل ٹوم کی ہے جیسے آپ کو معلوم ہے اسلام میں جنت جو ہے وہ آدمی کو اپنے آمال کے اوپر ملے گی اور ایک پیراڈیسکل تھیم جو ہوتی ہے کسی بھی مقبرے کی اور قلوں میں بھی ہوتی ہے جیسے لال قلے میں ہے تو ہندوستان میں سب سے پہلا پیراڈیسکل ٹوم جو تھا وہ ہمایوں کا بنا تھا تو اس میں وارٹر چینلز ہوتے ہیں فاؤنٹنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ہوس ہوتے ہیں اور یہ ایک کہیں نہ کہیں ایک جو جنت کا تصور کسی انسان کے دماغ میں ہے اس کو کوپی کرنے کا ایک کوشش ہے کوشش ہی ہو سکتی ہے انسان کی اور تو کچھ ہو نہیں سکتا تو جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر پہلے یہ چار باغ تھا چار باغ مطلب ایک فارک وارڈرنٹ گارڈن اور اس کے گارڈن کے پیچھو بیچ میں یہ مقبرہ تھا اس میں کبھی پیڑ رہے ہوں گے اونچے اونچے پھل اور پھول دار درخت رہے ہوں گے آج کے دن تو لون بن گئے ہیں یہ سائٹ کے جو دروازے ہیں چار دروازے ہیں اس میں دو دروازے جہ ہیں وہ داخلے کے لیے ہیں اور دو دروازے جہ ہیں وہ سیف شو کے لیے ہیں تو جو داخلے کے دروازے ان کے چاروں طرف کمرے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ ٹھیڑتے تھے جہاں پہ گارڈز رہتے ہوں گے جو خدمت کرتے تھے وہ رہتے ہوں گے یہ جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم ٹوم ہے سنگے مرمر کے چبوترے پہ بنا ہوا ہے اس کے چاروں طرف چار منرٹس ہیں جن کو انگیش ٹاورز کہتے ہیں اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ بنگلانوما ہے اس کی جو چھت ہے اس میں گمبت نہیں ہے اور بنگلانوما ہے اچھا اس کو پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہیں وہ بیبی تاج کہتے ہیں اس کو سن کے میرا تو خون کھولتا ہے کہ آخر تاج نے اس سے انسپریشن لیا ہے یہ تو تاج کہہ یہ تو تاج اس کا بچہ ہے یہ تو کہیں نہیں تاج کا بچہ ہوا یہ تو تاج کا والدین ہو گیا اس کی طرز جو ہے وہ مسمن بقدادی ہے یعنی کہ ارگلر آکٹیکن اچھا اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو جالیاں ہیں تو بہت ہی خوبصورت جالیاں ہیں سنگ مرمر کی ایسے ہی جالیاں شیخ سلیم چشتی کے نظار میں بھی بنی ہوئی ہیں اور سنگ مرمر کی اور ایسے پتھر کی تو غواس کولیاری کہ ہم بھی بنی ہوئی ہیں یہ کجرات سے آیا تھا اس پہ بہت ہی خوبصورت کام کیا ہوا ہے اچھا کیونکہ ہم جنت کی تھیم لے کے چل رہے ہیں تو جنت میں تو شراب بہت آرام سے ملے گی فروانی سے ملے گی اچھا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شراب جو ہے اس کا مطلب شربت ہوتا ہے عربی میں اور عربی میں لفظ جو ہے وہ الکہول کے لئے الکہول ہی ہوتا ہے جس سے وہ الکہول لفظ آیا ہے تو شراب تہورہ مطلب ایک پاک شراب شربت وہاں ملے گا اور اسی کے لئے یہاں پہ جو ہے آپ کو گابلٹس اور وہ ملیں گی سراہیاں ملیں گی اس میں بہت ہی خوبصورت سٹکو کا کام کیا ہوا ہے جو پینٹڈ ہے یہ سٹکو کا کام آپ دیکھیں گے تو لکنوں میں بھی آپ کو بہت دیکھے گا اور یہ جو آپ کو تاق دیکھ رہی ہے جس میں پھول ہے اس کو کہتے ہیں چینی خانہ ایک چینی خانہ مطلب کہ آپ دیواروں میں تاق بنائیں جس میں آپ پھول اس طرح سے بنائیں کہ لگتا ہے کہ گلدان ہی رکھا ہے اور سچ میں آپ یہاں چاہیے تو اب تو خیر کلر اس کے بہت فیڈ ہو گئے ہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ یہاں پہ ہر طرف گلدان ہے اس میں آٹھ کمرے چاروں طرف ہیں جس میں سے چار جو ہیں ان میں سینوٹافس ہیں اور ایک نوہ جو ہے وہ بیچ میں ہیں جس میں ان کی قبریں ہیں قیاس بیک اور اسمت بیکم کی یہ جو ہے مسمن بغدادی کا ایک خاص اہم ایسپیکٹ ہے اور اسی طرح سے آپ کو خوبائیوں کے مقمرے میں بھی بلکل آپ کو یہی دیزائر ملے گا کہ ایک بیچ میں بڑا سا خول ہے اس کے جانا طرف چار کمرے ہیں جس میں سینوٹافس ہیں اور باقی کمرے ہیں اور چار کمرے جو ہیں وہ اس کو جوڑتے ہیں اچھا یہ جو کمرہ ہے اب اس میں روشنی آ رہی ہے کیونکہ نیچرل روشنی ہوتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹکو کا کام ہے کتنا خوبصورت کیا ہوا ہے یہ ایک نیٹ ورک پیٹرن کہلاتا ہے اور نیٹ والٹنگ اس میں آپ دیکھیں گے تو مقرنہ جو ہوتا ہے یہ مقرنوں سے اس کی اوپر جا رہا ہے اور اس کے سائیڈ میں اور سب جگہاں مزیک کا بہت ہی خوبصورت مزیک بنا ہوا ہے یہ تو بالکل نہیں لگ رہا کہ جیسے فلک مانو آ گیا ہو اس کے اندر اور آپ جب اس کی نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا کہیں نہ کہیں اوپر آسمان ہے یہ دونوں کی قبریں ہیں اور تختی جو ہے وہ اسمت بیگم کی ہے اور قلم جو ہے وہ گیاس پیک کا ہے دیکھیں کہہ پہلے کتنے رنگ جو تھے وہ روشن تھے یہ اوپر کا کمرہ ہے یہ برٹش لائبری سے مجھے ملی ہے یہ اوپر کا لیول ہے اب بند ہے وہاں ہم نہیں جا سکتے اور وہاں چاروں طرف جو ہے یہ جالیا ہے نیچے میں تو جالیا نہیں لیکن اوپر کیونکہ کھلا ہوا ہے تو چاروں طرف جالیا اور اوپر جو ہے وہ سینوٹاف ہے نیچے کی لیول میں قبریں ہیں پھر یہی نہیں لگ رہا کہ اب کوئی آئے گا وہ کہے گا آئیے نوش فرمائیے جو باقی چار اور کمرے ہیں اس میں بھی یہ قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے کہتے ہیں کہ قیاس پیک اور اسمت بیگم کی رشتہ داروں کی ہیں سائپریس ہے یہاں پہ کیونکہ سائپریس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں امورٹالیٹی اور مورنگ کا ایک سیمبل ہے جب بھی آپ جائیں فاتحہ ضرور پڑھئے گا کیونکہ یہ سب فاتحہ ہو چاہے کوئی بھی پراتنا ہو کوئی بھی دعا ہو جو بھی آپ مرنے والے کے لیے پڑھتے ہو ضرور پڑھئے گا آپ یہ دیکھئے کہ یہاں کے اوپر اب اس میں نہیں لگ رہا جیسے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے جہاں گیر بیٹھے ہوئے ہیں جھروں کا درشن کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ کو دو جگہیں دیکھیں گے ایک میل فگر اور ایک جگہیں ایک فیمیل فگر رٹنگ کے اور اس کے جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اس میں لال کا بہت استعمال کیا ہوا ہے لال جو ہے وہ پیشن کا بھی رنگ ہے عشق کا بھی رنگ ہے اور محبت کا بھی رنگ ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پھر میل فگر دکھ رہا ہے اچھا یہ سائیڈ کے جو کمرے ہیں اس میں اب تو یہ سب اتر گیا ہے اس کا رنگ کبھی کچھ رہا ہوگا آج کے دن تو نہیں ہے آج جب ہم جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اس کی نزاکت اس کی نفاثت کو دیکھ کے آدمی کی اپنے آپی آہ نکل جاتی ہے وہاں نکل جاتی ہے اور جب آپ یہاں جائیں اور جب آگرہ جائیں تو یہاں ضرور جائیں یہ دیکھئے کیا خوبصورتی ہے اس کی اپنے آپ میں یہ ایک مکمل بہت ہی خوبصورت مقبرہ ہے آپ گائیڈز کی نا سنیں کہ بیبی تاج جائیں آپ ان سے کہیں نہیں ہم اعتباد دولہ کے مقبرے پر جائیں گے وہ مقبرہ جو ایک بیٹی نے اپنے والدین کے لئے بنایا اور جب آپ وہاں آئیں تو ایک دعا ضرور پڑھ دیجئے گا قیاس بیک کے لئے اسمت بیگم کے لئے نور جہاں بیگم کے لئے اچھا یہ جو ہے یہ اعتماد دولہ کی ہی اپنی ریور فرانٹ گارڈن تھا جس میں بنا ہے یمنا کے کنارے